السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے آپ سب بین بھئیوں کی دعا سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی انٹیز انکل بیٹے بیٹیاں بچے سب جترہ بھی دیکھ رہے ہیں سب کو ہمارا دل سے سلام اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے امان میں رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں امید کرتے ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے آپ بھی ٹھیک ہے جہاں بھی رہے ہیں آباد رہے ہیں ہمیں دو میں یاد رکھیں ہمیں اس کا راتے رہے ہیں کھولوں کی طرح آمین سممہ آمین یا رب العالمین سبسکرائب لائک شیئر اور اچھا چھے کومنٹ تو ماشاءاللہ اب ہم تیار ہو چکے ہیں ہاں جی تو آپ سب بہن بھی ہم سو گزارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں نا ویڈیو کو پھل بات کیا کریں آگے بھی ضرور شیئر کیا کریں ہماری ذات کے لیے بلکل بھی نہیں اللہ گواہ ہے نہ ہی ہم اپنی ذات کے لیے یہ چینل چلا رہے ہیں آپ سب بہن بھی جانتے ہیں یہ چینل ہمارا شہرٹی کے لیے ہے جو غریب مستحقین ہیں ان کے لیے ہم نے بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہماری زندگی ہے ہماری سانسے چل رہی ہے تو ہم اسی مقصد کو لے کر چلیں گے آپ سب بہن بھی انہیں دوہوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے تو اب چلتے ہیں آج کی بہتی خاص ویڈیو کی طرف جو ہمارے روز مرا کے کام ہوتے ہیں فینلی جی سمان پیک ہو چکا ہے جو شادیہ فروک سیسر کی طرف سے گفٹ آئے تھے نا تو وہ سوٹ ہم نے پیک کیے تھے رات ان کو جوہنا لہدہ لہدہ کر کے وہ ہم نے بنائے ہیں کچھ گھروں میں تقسیم کرنے ہیں تو وہ ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنی بائیک پہ جو ہماری بختوں والی پرانی بائیک ہے خیر خریہ سے جائیں اور خیر خریہ سے واپس آئیں ہاں جی آمین سمامی انشاءاللہ تو اب چلتے ہیں جی سفر کی طرح ٹھیک ہو گیا جی تو پہلی ہم پہنچ چکے ہیں ایک اممہ جی کے گھار جسے آپ سب جانتے بھی ہیں جی تکھوں تبیہ سے ارزی شکر اللہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ کیا لہمجھ ٹھیک ہے یہ کچھ سوٹ سوگرہ ہیں ان کے گھر کے بچوں کے انس کے گھر والے کے جتنی گھر کے افراد ہیں نا انہوں نے ویسے ہم جنا یسوع پر کیے ہیں ہاں جی اور شازیہ پروک کے لیے دھر ساری دعا کرنے آمین آمین سم آمین یا رب العالمین یہ کچھ زکاة کے پیسے بھی ہیں سوہل بشیر بھے کی طرف سے تو ان کے لیے دعا کرنے ہیں ان کے پوری فیملی کے لیے آمین اور ہمارے ساتھ جتنے بھی بین بھی جوڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے آصف بھائی ہیں اور کوسر سسر ہیں اور یا یا بھائی ان کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہماری دعا سب کے لیے سب کو دعوں میں یاد رکھا کریں آمین آمین سم آمین بھائی مدد پہلے فرمائی آئی میری بیٹی جمعی مرکو پیسے کائنا اللہ پاک انہا کو درے دے مرے مکان واسطے کوشش ہے آمین اللہ تعالیٰ عجر دے انہیں ماشاللہ یہ وہ مجھے جس کا آپریشن ہوا تھا جس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو یہ بچارے کافی پریشان تھے اور گورنمنٹ میں بھی وہ آپریشن نہیں کرتے تھے کیونکہ تکلیف تھی اور ویکنس بہت زیادہ تھی تو اس لیے یہ کافی پریشان تھے اور تقریباً ساٹھ ہزار کا خرچہ تھا اور بھائی آیا نے ان کی ہیلپ کروئی تھی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جدہ اٹھ میں جگہ دے تو مکان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا مکان ہے اور دو چار پہیں آتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو چار پہیں بھی ایک نکالی ہے نا ہاں بلکل میں ہاں پہ ساتھ ہی سوتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے ہمارا مقصد یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہے اور چھوٹا سا کمرہ یہ گاٹ ہے جی یہ دیکھیں چھوٹا سپنا ہوا ہے بس دو چار پہیں ادھر آتی ہیں اور اچھا یہ بارش بھی یہاں سے آتی بارش بھی آتی ہے نا سارا کمرہ آدھا بھر جاتا ہے چھوٹا سا کمرہ نا جب بچے بیٹھے رہتے ہیں گلاس بھر بھر کے نکالتے رہتی ہیں یہ دیکھیں جی جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پہ سارا پانی ہوتا ہے اس کے اندر ہاں نظر آ رہی ہے کمرہ بھی آپ کا نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ برکتہ تعافیٰ میں اکر سے تو میں نے لپائی کر دیا اور باہر سے میں نہیں لپ سکتے چھوٹی سی بچیاں وہ روتی ہے اس لیے میں نہیں کر سکتے باہر سے بھی وزٹ کرواتے ہیں اور آپ صاحب بہن بنیوں سے گزارے شاہد جو بھی مخیر حضرات ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوں دیکھیں اگر ہم دس پندرہ بندے بھی مل کر کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کمرہ ہم بناتے جائیں جس کا کمرہ نہیں ہے تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کتنے عجر دے گی تو اس میں ہمیں ضرور کوشش کرنی چاہیے سب کو جتنے بھی مخیر حضرات دیکھ رہے ہیں اور کوشش کریں تاکہ اممہ جی کا کمرہ بان جائے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے اور بہر چلتے ہیں بہر بہر چلتے ہیں بہر چلتے ہیں بہر چلتے ہیں بہر چلتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ مٹی سے کچھ اٹھ سے بنا ہوا ہے اور یہاں سے تو بلکل دیوار بھی ختم ہے یہ دیکھیں گے اور ساتھ میں یہ گٹر پڑھا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی بارشوں کی وجہ سے بلکل جو ہے نا یہ دیوار نکارہ ہو چکی ہے خدا نخست اللہ پر خیر کرے اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں تو اس کا گرنے کا بھی خطرہ ہے اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے یہ ان کا جو ہے نا باتھروم ہے بس یہ چھوٹا سا کمرہ بننا ہوا ہے دو جس میں چار پر یہاں بھی بڑی مشکل سے آتی ہیں جی تو فینلی میں پہنچ چکا ہوں کمرے پر اور یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ اس کی طرح جو ہے نا کارلی ہے اور اس کا پلیسر جا رہی ہے اندر سے میرے خیال میں پلیسر ہو چکا ہے اب جو ہے نا بہر سے سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ اندر سے بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے چاروں دیواریں ہو چکی ہیں اور اب بہر جو ہے آج کمپلیٹ ہو جائے گا چلے ما شاہ اللہ بہت خوبصورت اور پیدار بھی ہے یہ چھت جی تو اب ہم پہنچ چکے ہیں اس سے سر کے گھر اور یہ ان کا چھوٹا سا کمرہ تھا کچھا بنا ہوا تو اس کی چھت کچھ دن ہو گئے 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 وہ اوپر جو ہے نا گل گئی تھی اس کی چھت تو اس لیے جو بنا پھر اچانک گر گئی کوئی نقصان تو نہیں ہوا سے سر نہیں بچ گئے بچے بیٹھتے ہیں باہر بھاگ گئے اللہ تعالی نے حفاظت فرمائی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کمرہ تھا اور کچھے اوپر بانس وغیرہ تھے یہ کچھ مٹی سے بننا ہوا یا ایٹ سے بننا ہوا کچھی اٹ سے کچھ مٹی نا مٹی نا لے کچھ مٹی سے بننا ہوا ہے تو پیارے بین بھی ہمارا مقصد یہ ہے دیکھیں یہ بچارے جو غریب لوگ ہیں اور جو بچارے مجدور ہیں یہ اتنی ان کے پاس توفیق نہیں کہ اس کی جو ہے نچھا تو وغیرہ یا اچھا سا کوئی کمرہ بنا سکیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے اور جو مہنگئی کے حالات ہیں تو اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالا جا رہا ہے بہت زیادہ جو ہے نا پریشان ہے ہر بندہ دعا کریں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں اس کام میں تاکہ ہم جو ضرورت مند ہیں ان کے کام آ سکیں ان کے لئے آسانیہ پیدا ہو سکیں ہم یہ کوشش کریں تو اس سر کو بھی کمرے کی ضرورت ہے کوئی بہن بھی اگر اس میں کوشش کرنا چاہے تو آپ سب کے لئے صد کہہ جاریہ ہوگا اللہ تعالی بہتری فرمائے سر دعا کرنی ہے نماز پڑھا کریں پانچ باقے اللہ تعالی سے مانگا کریں اللہ تعالی کی ذات کوئی سبب بنا دے گی انشاءاللہ تعالی اور دعا کریں ہماری انجیور رجیسرڈ ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز ہمارے ہیں منصوبے بڑے بڑے اللہ تعالی کی ذات جو ہے نا ہمیں ضرور کامیابی دے گی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہے دعا کرنی ہے چلیں جی جی اب ہم جا رہے ہیں واپس بھار اور یہ دیکھیں یہ راستے ہیں چھوٹے چھوٹے راستے اور پتہ نہیں ہے آپ کا بھائی کس طریقے سے بھائی لے آیا تھا یہ دیکھیں ادھر بھی جنا یہ گندگی چاروں طرف جنا یہ گندگی اور راستہ بھی بہت تانگ ہے اللہ پاک خیر کرے ویسے جنا یہ ایسی جو گندگی پڑی ہوتی ہے نا یہاں پہ بچوں لوگ ابھی آتے رہتے ہیں آپ کا بھائی چلا گیا ہے اور میں جنا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں یہاں پہ جنا بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی یہاں پہ میں بیٹھوں شکر ہے کہ آپ کا بھائی جنا خیر کریہ سے بھائی کوئی دھر لے آیا ہے وہ کھڑا ہے سامنے اب میں بیٹھتی ہوں یہ دیکھیں اسی راستے پہ جنا ہم آئے تھے آجاؤں